پاکستان نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہفتہ وار بیوی میں درجمان دفتر خارجہ نے مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں ورلڈ کپ کے دوران خوشی منانے والے کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں بھارت مقبوزہ کشمیر میں ریاستی دہشت کردی بند کرے فلسطین کی صورتحال پر ترجمان نے دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کنی حتے فلسطینیوں پر دوبارہ بمباری کے آغاز پر سخت مایوسی ہوئی پاکستان مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے عالمی برادری فلسطینیوں پر جاری بمباری روکنے کے لیے کردار ادا کرے عوام ملک کی قسمت ان دو شخص کے حوالے نہ کرے جنہوں نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی کوئٹا میں بلوچستان بار کونسل سے خطاب میں بلاول بھوٹو زرداری نے کہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تین بار وزیراعظم بنا چوتھی بار وزیراعظم بن کر ملک کو مشکلات سے نکالے گا میرا اعتراض بزرگ ہونے پر نہیں بزرگ ہو کر ملک کے لیے نئی سمت کا تائین کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو کوئی طاقتینیں نہیں روک سکتی وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے عوام کو کرنے دے چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی عوام سے درخواست ہے آٹھ فور ویڈی کو ان کو سرپرائز دیں جنہوں نے اپنا فیصلہ لے لیا ہے ملکی قسمت ان دو شخص کے حوالے نہ کریں جنہوں نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی ہمیں روایتی اور پرانی سیاست سوچ کر چھوڑنا پڑے گا ہم نفرت انہا اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے آگے بڑھیں گے نون لیگ کی انتخابی کامیابی پر نواز شریف چوتی مرتبہ وزیراعظم بند پائیں گے نون لیگ کے رانوما اور نواز شریف کے قریبی ساتھی نے بتایا ہے کہ نواز شریف نے اپنی پارٹی کی دوسری سطح حقیق عادت کے ساتھ ایسے کسی ادعادے کا اظہار نہیں کیا ذرائقہ کہنا ہے کہ اگر ایسی کسی بات کا فیصلہ شروی فیملی کے درمیان ہوا تو اس کا زیادہ بطور پارٹی رانوماوں کو علم نہیں تاہم کہا جا رہا ہے نون لیگ بحث یہ سیاست جماعت جاتی ہے کہ نواز شریف چوتی مرتبہ وزیراعظم کا عوضہ سنبھالے ذرائقہ کہنا ہے کہ پارٹی نے نواز شریف کو چوتی مرتبہ وزیراعظم بندانے کا نارا اختیار کر لیا ہے ذرائقہ کہنا تھا کہ یہ ایسے لوگوں کے خلاف شاہستہ انتقام ہوگا جنہوں نے نواز شریف کو دو ہزار سترہ میں وزارت عزمہ کے عوضے سے ہٹایا تھا انہوں نے مزید کہا ہے کہ پارٹی نواز شریف کو چوتی مرتبہ وزیراعظم بنائے گی اور پھر یہ ان پر منحصر ہوگا کہ وہ کس وقت استیفہ دے کر کسی اور کو چیف اگزیکٹیف نامزد کر دیں آئندہ سال تیز جون تک پاکستان پر کرز کا بوجھ آٹھ سو بیس خرب روپے ہو جائے گا ایم ایف کے مطابق رواہ مالی سال کے دوران کرز میں اکسو اٹھارہ خرب روپے تک کا اضافہ متوقع ہو ہے جس وجہ سے رواہ مالی سال کے لیے مالیاتی خسارہ 82 خرب روپے سے زیادہ بڑھ جائے گا جو جی ڈی بی کے 7.8 فیصد کے برابر ہے علاوہ آزیاں ایم ایف پاکستان کی کام کرز ادائیگی کی کوششوں پر تیار نہیں ہوا ملکی اور بیرونی ملکی کرزوں پر ادائیگی 86.27 خرب رہنے کا تکمینہ ہے جبکہ اگلے مالی سال کے کرز ادائیگی مزید بڑھ کر 96 خرب تک جا سکتی ہے